امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے کہ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے نمرود کی موت کا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے بعد ایک دن نمرود نے بڑے غور سے اپنے محل پر سے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے اٹھ گڑ سب گلستان ہے اور چشمہ شیری جاری ہے نمرود نہائیت حیران ہوا استراب اور پریشانی سے سرگردان ہوا اور کہا اے ابراہیم تجھ پر ایسی جان گزار آگ کو کس نے گزار کیا ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرے پروردگار کا یہ ادنا آثار ہے نمرود نے بھی کہا کہ جس کی قدرت کا یہ ادنا آثار ہے فیل حقیقت وہ بڑا پروردگار ہے چالیس یا پچاس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس آگ میں گزارے جو کہ ان کے لئے گلزار بن چکی تھی پھر ابراہیم علیہ السلام اس راگ سے جو پہاڑ کی مانن تھی نکل کر آئے تو اثر نو نمرود اور اس کے لوگوں کو واضح و نصیحت شروع کی نمرود نے چند روز کی محلت مانگی تو اس کے وزیر نے کہا کہ اتنی مدت تو نے خود خدائی کی اب دوسرے کی بندگی اختیار کرتا ہے اور اپنے لئے شرمندگی اور رسوائی اختیار کرتا ہے آخر اس نے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے انکار کر دیا اور کہا میں تیرے رب کی رضا کے واسطے کئی ہزار گائے اور بکریاں اور اونٹوں کی قربانی دیتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان کے بغیر قربانیاں قبول نہیں ہوتی پھر بھی تیرے واسطے دوزخی ہوگی آخر کار ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اتنی بڑی بادشاہی خدا نے تجھے دی اور مجھے خدا نے تیرے واسطے نبی بنا کر بھیجا اور مجھے آگ سے بچا کر ایک موجزہ تجھے دکھایا پھر بھی تُو کفر سے باز نہ آیا تو تیرے غارت کرنے کو اس کا ادنا لشکر بھی کافی ہے نمرود نے کہا دنیا میں میرے بغیر کوئی بادشاہ نہیں اور میری بارگاہ کے بغیر کوئی بارگاہ نہیں اگر آسمان کے بادشاہ کی فوج ہے تو کہو کہ مجھ پر اپنی فوج بھیج کر میری حشمت اور لڑائی کا تماشا کرے تب حضرت عبراہیم علیہ السلام نے دعا کی دعا کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ نمرود سے کہہ دو کہ ہماری فوج آ رہی ہے تم تیاری کرو حضرت عبراہیم علیہ السلام سے نمرود نے اعلان جنگ سن کر تین دن کی محلت مانگی پھر لاکھوں کی فوج اکھٹی کی اور ایک میدان میں جمع کیا چوتھے روز حضرت عبراہیم علیہ السلام تنے تنہا نمرود کی فوج کے سامنے گئے تو ان لوگوں نے کہا اے ابراہیم آسمانی فوج کہاں ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ پہنچ رہی ہے اتنے میں مچھروں کی فوج نمودار ہوئی جس کی وجہ سے آفتاب کی روشنی چھپ گئی نمرود نے اعلان کر دیا اور اپنے فوجیوں کو نکارہ بجانے کا بولا لیکن مچھروں کی آواز لوگوں کے کانوں میں پہنچی تو لوگوں کے ہوش و آواز سوڑ گئے ہر چھوٹا بڑا حیبتِ الٰہی سے ڈر گیا ایک ایک آدمی پر لاکھوں مچھر لپڑ گئے ایک دم گوش پوس خون وغیرہ ختم کر دیا خالی ہڈیوں کے دھانچے رہ گئے آدمی جانور سب ختم کر دیئے نمرود بھاگ کر اپنے محل میں اپنی عورت کے پاس جا بیٹھا اتنے میں ایک لنگڑا مچھر آیا نمرود نے اپنی عورت کو دکھایا کہ اس جانور نے لشکر کو تباہ کر دیا ہے وہ مچھر اس کی ناک میں گھل گیا اور دماغ کو چاٹنا شروع کر دیا نمرود ہتھوڑوں سے سر کو مارتا اور دیواروں سے سر کو ٹکڑاتا چالیس دن کے بعد اسی عذاب میں جہنم رسید ہوا ویڈیو پسند آئیے تو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اپنا اپنے دوستوں کا رشتہ داروں کا گردو نواہ میں سب کا بہت خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ